اسلام علیکم کلاس سیوین آج ہم اپنا دوسرا سبق پڑھیں گے علاقائی کھیل بن اور تاریخی کمروں میں کھیلے جانے والے کھیل ہرگز ایسے انسان تیار نہیں کر سکتے جو صحیحت مند اور چاکو چوبن ہو یعنی کہ ایک جگہ بن جگہ میں بیٹھ کر کوئی انسان صحیحت مند نہیں رہ سکتا یا تو یہ کام تو کھلی فضاء دوستوں اور ہم جولیوں کے ساتھ کھیلنے والوں کے لیے ممکن ہے اسی وجہ سے ہر ملک میں ہاکی کرکٹ اور فٹ بول سٹیڈیم تعمیر کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے کھیل ہیں لیکن ہم آج کتن کھیلوں کے بارے میں گواد کر رہے ہیں علاقائی کھیل ان کھیلوں میں کبڑی گلیڈنڈا کھوکلا چپاتی پولو کھوکر کھوکو اور ملحاکڑا قابل ذکر ہیں پاکستان ایک گلدستہ ہے اور پانچ صوبے اس کے پھول ہیں جس طرح ہر پھول کی خوشبو اپنی الگ خوشبو رنگ اور واضح ہوتی ہے اسی طرح ہر صوبے اپنی الگ الگ بولی رسم و رباد اور رہن سہن ہے لیکن ان سب کی پہچان کیا ہے پاکستان انہیں آپس میں جوڑے ہوئے ہیں پاکستان انہیں آپس میں جو ان صوبوں کے اپنے مخصوص کھیل ہیں اور ان کی پہچان پنجاب کا کھیل کبڑی سن کا ملہ کھڑا یا بلوچستان کا جی ہر کھیل میں جیتنے والا ایک ہی پرچم تربلند کرتے ہیں آج ہم ایسے ہی تین دوستوں زبیر انبر بلوچ اور سائن اختر کی گفتگو سنیں گے یہ تینوں اپنے اپنے صوبوں کے کھیلے جانے والے کھیلوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنیں اچھا سب سے پہلے کونسا کھیل آ رہا ہے کبڑٹی اب پنجاب کے رہنے والا زبیر نے بتانا شروع کیا کہ ہماری ہاں پنجاب اور دیہاتوں میں اپریل اور مئی کے مہینے میں جب گندوں کا ٹائی کاٹنے کا وقت آتا ہے تو کھیت میدان کے روپ دھار لیتے ہیں ان میں نرم نرم بھر بھری مٹی میں دیہات تینوں جوان کبڑٹی شوق سے کھیلتے ہیں مضبوط اور ورزشی جسم والے جوان دھول کی تھاپ پر جب میدان میں نکلتے ہیں تو لوگ تعلیوں بجا کر ناروں سے ان کا استقبال کرتے ہیں اور کبڑٹی کی کئی قسمیں ہیں دائرے والی کبڑٹی ایشین اسٹائل کبڑٹی کھلی یا لمبی کبڑٹی زیادہ تر دیہاتوں میں لمبی کبڑٹی کھیلی جاتی ہے زبیر نے کچھ دیر رکھ کر سانس دیا پھر بولا میدان میں دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جنہیں پالا کہتے ہیں ایک طرف ایک ٹیم کی کھلاڑی اور دوسری طرف دوسری ٹیم کے کھلاڑی ہوتے ہیں ہر ٹیم میں گیارہ گیارہ کھلاڑی پر مشتمل ہوتی ہے حملہ آور کھلاڑی کی سائی اور مختلف مخالف کو دبوشنے والے کو جا پی کہتے ہیں کھیل منصفوں کی نیگرانی میں کھیلا جاتا ہے جن کا جن کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے ایک ٹیم کا سائی مخالف ٹیم کی حصے میں کبڑٹی کبڑٹی کہتا ہوا جاتا ہے اور اور کسی مخالف کھلاڑی کو چھوٹا ہوا پھر اسے سانس چھوٹنے سے پہلے پہلے درمیانی رائن کو عبول کر کے واپس آنا ہوتا ہے اگر وہ کسی کو چھو کر واپس آ جائے تو ٹیم کا ایک نمبر مل جاتا ہے اور جسے چھو چھو آ جائے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر حملہ آور کو کابو کر لیا جائے یا اس کا سانس چھوٹ جائے تو وہ خون آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد سامنے والے ٹیم سائی دوسری جانب جاتا ہے اور مخالف ٹیم کو کسی کھلاڑی کو چھو کر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے اب اگر وہ واپس آ جائے تو مخالف ٹیم کو کھلاڑی کو آؤٹ ہو جاتا ہے اور اپنی ٹیم کے آؤٹ ہونے والا کھلاڑی واپس پالے میں آ جاتا ہے سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو اس طرح کھلاڑیوں کی تعداد کبھی کم کبھی زیادہ ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ کس نے اپنی کہانی سنائی تھی زبیر نے زبیر نے اپنے علاقے پنجاب کی بارے میں کبڑی کے بارے میں بتایا تھا اب ہم اس کی دوسرے دوست اس کی کہانی سنتے ہیں جی جی ہمارے صوبے بلوچستان کے پندرہ سے تیس سال تک کے نوجوانوں کا مقبول یہ کھیل عموماً چاندنی راتوں میں کھیلا جاتا ہے کھلاڑیوں کی تعداد میں کوئی قید نہیں البتہ زیادہ سے زیادہ تعداد دس ہو سکتی ہے سو سے ایک سو پچاس میٹر کے مدان میں بس میں ایک دائرہ بنا دیا جاتا ہے کھیل کے دوستوں بند اور راو میں کھیلا جاتا ہے ایک ٹیم کی کھلاڑی دائرے کی اندر پشت سے پشت ملا کر میدان کی طرف موں کر کر کھڑے ہوتے ہیں انہیں بند کہا جاتا ہے جبکہ دوسری ٹیم کے جس کھلاڑی کے دائرے کی چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں راو کہلاتا ہے ٹیموں کے بند اور راو کا فیصلہ ٹاسک کے ذریعے ہوتا ہے جیسے کرکٹ میں ٹاسک کے ذریعے پہلے بلے بازی کرنے والے ٹیم کا فیصلہ ہوتا ہے دونوں ٹیموں میں کھلاڑی بلند آواز میں جی کہہ کر ایک دوسرے کو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں یہی اس کھیل کا نام ہے راو ٹیم کا کھلاڑی بند کے کسی کھلاڑی کو ہاتھ لگا کر یا چھو کر تیزی سے دائرے کی باہر آنے کی کوشش کرتا ہے یہ کھلاڑی جس کو چھو کر بھاگتا ہے وہ اسے روکنے کے لیے اپنی جان لڑا دیتا ہے لیکن ایک طرف چھو کر پکڑ سکتے ہیں کوئی دوسرا ان کی مدد کو آئے تو وہ فاول ہو جاتا ہے اب اگر راو کے کھلاڑی بند کے کھلاڑی کو چھو کر واپس آ جائے تو وہ جسے چھوہ جائے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور اگر روک لیا جائے تو وہ خود آؤٹ ہو جاتا ہے آؤٹ ہونے والا کھلاڑی میدان کے باہر بیٹھ جاتا ہے اور اب راو کا دوسرا کھلاڑی اسی طرح چھونے والے کو وہ کسی کو چھو کر واپس آ جائے تو اس ٹیم کو آؤٹ ہونے والا ساتھی واپس آ جاتا ہے اس طرح ٹیم کی مخالف تمام کلانیوں کو آؤٹ کر لیں تو وہ بیلا مرحلہ جیت جاتی ہے پھر اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اب بڑاؤ کی ٹیم بند اور بند والی ٹیم بڑاؤ بند جاتی ہے لیکن سچ پوچھو تو اس کا دوست بتا رہے لیکن سچ پوچھو تو بند والا مرحلہ مجھے بہت پسند ہے پھر انبر نے سائن اختر کی طرف دیکھتے ہوئے گا کہ سائن اب آخری دوست اپنی سوبے سندھ کی کہانی بتائے گا کون بتائے گا سائن اختر ملاکڑا سوبے سندھ کے خاص کھیلوں میں ایک کھیل ملاکڑا ہے ملہا کشتی کا نام ہے اور اس کے لئے جو احتمام کہا جاتا ہے اسے ملاکڑا کہتا ہے اس کھیل میں دو پہلوان حصہ لیتے ہیں مقابل میں حصہ لینے والے دونوں پہلوانوں کی کمر سے ایک بڑی سی مضبوط مضبوط چادر دونوں سروں سے لپیٹ کر پٹی کی طرح شلوار کے نیفوں کی ساتھ باندھی جاتی ہے کھیل ایک دائرے میں ہوتا ہے جسے پڑ ہلکا کہا جاتا ہے ہر پہلوان پڑ میں داخل ہونے کے بعد مغرب کی جانبوں کر کے ننگے پیر زمین پر ہاتھ لگاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے غرور توقع بر سے دور ہے دونوں پہلوان ایک دوسرے کے قریب ایب آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پٹی جیسی چادر کے سامنے سے پکڑ کر بزور قوت کے ساتھ مخالف زمین سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ قوت کا دلچسپ مظاہرہ ہوتا ہے جو پہلوان کی کوشش کے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ پاتے کہلاتا ہے اس کھیل میں چند کمانین ہیں مثلا دورانے کش مکش دونوں دائرے سے باہر نہ نکلیں اپنے کندوں سے ایک دوسرے کو دھکا نہ دیں اور کوئی پہلوان مردے مقابل کو صرف چادر پکڑ کر زمین سے اوپر اٹھانے پر اکتافہ کرے زمین پر پٹخ دینے کی کوشش نہ کرے ملہا کا فیصلہ دونوں مقابلوں کے نتیجے پر ہوتا ہے عام طور پر جو پہلوان دونوں مقابلے جیت لے تو پاتے ہوتا ہے تاہم ہم صرف آخری ملہا جیتنے والے کو پاتے قرار دیا جا سکتا ہے جہاں تک ایسے دمخم والے پہلوانوں کا تعلق ہے تو وہ سندھ کے مختلف طاقوں میں اپنے مرربی اور سرپرست صاحب حیثیت لوگوں کے ساتھ آتے ہیں وہ حضرات خود بھی اپنے پہلوانوں کی کار کردگی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں بلکہ دائرے کے باہر کھڑے بڑی تعداد میں لوگ بھی اس کھیل سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس لیے یہ کھیل چھٹی کے دنوں میں مرکت کیا جاتا ہے مقابلہ ختم ہونے پر دونوں پہلوان ایک دوسرے سے روایتی طور پر گرم جوجی سے گلے ملتے ہیں جیتنے والے کو تماش بینوں کے داد کے ساتھ انعام سے بھی نوازہ جاتا ہے آج بھی ہم اپنے سکول محلوں اور ان کھیلوں کی ٹیموں بنائے اور لطف اٹھائیے ٹیمیں بنائیے اور لطف اٹھائیے یاد رکھئے کہ وہ ہی قومیں سر بلند رہتی ہیں جو اپنی ثقافت اور روایت کیوں زندہ رکھتی ہیں یعنی جو ہماری روایتی کھیل ہیں ہمیں انہیں بھی آگے لانا چاہیے اور انہیں بھی کھیلنا چاہیے ٹھیک ہے علاقہیں کھیل ہیں آپ اس کو بھی اچھے سے اس کی بلند خوانی کیجئے گا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ